موسیقی مرحہ کول نے جس کا نام ہے مدھوشی تو چلیے چلتے ہیں اس ڈاول کو سٹارٹ کرتے ہیں میں تیری آنکھوں کا ساحل میں تیرے دل کے قابل تو مسافر میں تیری منزل وہ کلب میں ایک بازو سوفے پر پھیلائے اور دوسرے ہاتھ میں وائن کا گلاس لیے بیٹھا تھا اور بہت سی لڑکیاں اس کے آگے ڈانس کر رہی تھی عشق کا دریا ہے بہتا دوب جا تجھ سے ہے کہتا آ میری باہوں میں آکے مل ایک لڑکی ان سب سے آگے میوزک کے ساتھ ساتھ اپنے بازو کو ہلاتی اسے آنکھوں سے اٹھنے کے اشارے کر رہی تھی وہ شرابی کیا شرابی دل میں جس کے غم نہ ہو لٹ گیا سمجھو شرابی پاس جس کے ہم نہ ہوں اب لڑکی نے ڈانس کے سٹیپ کے ساتھ اسے آنکھ ماری تو اس کے ہونٹوں پر ایک سائیڈ کی قاتلانہ مسکراہت رونما ہوئی وہ اپنی دل نشین اداوں سے ڈانس کرتی اس کے دل کو بھا رہی تھی اس نے گلاس ایک لڑکی کی طرف بڑھایا اور اٹھ کر اس لڑکی کے پاس آیا اب وہ اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگا تھا تیرے جیسی ماشوکہ مجھے پیار چاہیے نہ پیسہ چاہیے نہ قرار چاہیے اس نے لڑکی کی کمر پر ہاتھ مارتے ہوئے ساتھ گانا گایا تو لوڈلی میوزک میں بھی لڑکے اور لڑکیوں کی ہوتنگ کی کلاب میں شور مچایا یہ حسن کا ہے خمار میرا تجھ پہ ہے چھایا جو قربان ہوا مجھ پہ جو خوش نصیب بڑا ہے وہ اب لڑکی اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کے قریب آ کر ڈانس کرنے لگی وہ شرابی کیا شرابی دل میں جس کے غم نہ ہو لٹ گیا سمجھو شرابی پاس جس کے ہم نہ ہو وہ دونوں سٹیپ بائی سٹیپ ڈانس کر کے کلاب میں فل ماحول بنائے ہوئے تھے اب وہ لڑکی کے پیچھے کھڑا اس کے ساتھ لگ کر ڈانس کر رہا تھا اس کے ڈانس سٹیپ بہت کمال کے تھے آ پاس آ رہنا جائے کوئی خواہش باقی لاسٹ سٹیپ کے ساتھ اس نے لڑکی کو کمر سے پکڑ کر اٹھا لیا اور گھومانے لگا اب سونگ ختم ہو چکا تھا مگر کلاب میں ابھی تک ہوتنگ ہو رہی تھی کلاب میں فاریہ داخل ہوئی تو سب کو ہوتنگ کرتے دے کر حیران ہوئی کیا آج کلاب میں کچھ خاص ہوا ہے اس نے ریحان سے پوچھا ہاں فاریہ آج کلاب میں بہت کچھ خاص ہوا ہے ریحان بولا خاص وہ کیا فاریہ نے حیرانگی سے پوچھا وہ یہ کہ آج ہمارے آہل سلطان خانزادہ نے کلاب میں ڈانس کر کے دھوم مچا دی ہے آہل نے ہونٹوں میں سگرٹ لیتے ہوئے ایک سائٹ سمائل دی او مائی گارڈ کیا واقعی آہل شٹ یار میں نے یہ موقع کیسے مس کر دیا فاریہ کو اپنے لیٹ آنے پر خوب افسوس ہوا وہ آہل کی طرف حسرت سے دیکھنے لگی آہل 26 سال کا ایک خوبصورت نوجوان تھا لمبا قد اور چوڑا سینہ اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا جو اسے سب سے الگ ظاہر کرتا تھا سفید رنگت سلم چہرہ اور ہلکی بڑی شیو لائٹ براؤن بال جو اس کے ماتھے پر گرتے اسے اور بھی خوبصورت بناتے لڑکیاں اسے دو منٹ بات کرنے کے لیے بھی ترستی تھی اور جس سے وہ بات کر لیتا تھا وہ اپنے آپ پر غرور کرنے لگتی فاریہ کبھی یہی حال تھا وہ آہل کی دیوانی تھی مگر آہل اسے دوست سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا اور یہی بات فاریہ کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی آہل نے فاریہ اور ریحان کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنایا تھا کیونکہ وہ تینوں سکول کے زمانے کے دوست تھے اب تو ان کی سٹڈی دو سال سے مکمل ہو چکی تھی ریحان اور فاریہ بھی امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے مگر آہل سے زیادہ یہاں کوئی رئیس نہ تھا آہل کی راتیں رنگ برنگی لڑکیوں کے ساتھ گزرتی تھی جنہیں وہ قیمتی تحفت حائف بھی دیتا تھا چلو یار کچھ کھاتے پیتے ہیں ریحان نے ان دونوں کو چپ کھڑا دیکھ کر کہا تو آہل نے سرہاں میں ہلایا سڑک پر فل سپیڈ سے چلتی گاڑی میں سے ایک لڑکی کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں پلیز پلیز گاڑی رکو پلیز مجھے ماف کر دو میں آئندہ کبھی آپ کے آگے اونچی آواز بھی بات نہیں کروں گی کبھی آپ پر تنج نہیں کروں گی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے گاڑی روک دو وہ لڑکی گر گرا رہی تھی پر سننے والے کو جیسے سنائے ہی نہیں دیا تھا گاڑی اپنی اسی سپیڈ سے ہوا کے ساتھ اور رہی تھی پلیز مجھے ماف کر دیں پھر وہ لڑکی اٹھی اور اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائے رونے لگی اس نے بریک پر پاؤں رکھا اب سڑک پر جیسے سنناٹا چھا گیا تھا آج تمہیں پتہ چل گیا نا کہ اگر کوئی مہاویرہ سلطان کس ذات پر انگلی اٹھائے گا اور اس سے اونچی آواز میں بات کرے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا مہاویرہ یونی کی سب سے خوبصورت اور رئیس زادی تھی جسے اپنے آگے سب اس کے برانڈڈ شیوز کی دھول لگتے تھے اس میں لڑکیوں والی کوئی بات نہ تھی اس کے سبھی شوک لڑکوں کے جیسے تھے یہاں تک کہ وہ دکھنے میں بھی کہیں سے لڑکی نہ لگتی تھی جوگر شیوز کے ساتھ جینز اوسٹ اس کے اوپر ٹی شرٹ ہاتھوں میں جنٹ سواج اور سب سے زیادہ چیز جو اسے لڑکا ظاہر کرتے تھے وہ تھے اس کے بوائز ہیر کٹ مگر وہ ہر دل دھڑکا دینے والا حسن رکھتی تھی اس کی گھنی پلکوں کے ساتھ بڑی نیلی آنکھیں تھی سلم فیز کے ساتھ سرخ و سفید رنگت وہ اس کے چہرے کا اسی فیصد اپنے بڑے بائی آہل سلطان سے مشابہت رکھتا تھا اس کے علاوہ وہ نیچر سے بھی لڑکا تھی اسے شرمانے اور گھبرانے کے بارے میں دور دور سے کچھ پتا نہ تھا جس لڑکی کو وہ فل سپیڈ سے گاڑی چلا کر دھرا رہی تھی اس نے مہاویرہ کو اس کے لڑکے جیسا ہولیا ہونے پر تنس کیا تھا اس کی سزا کیا ہوگی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا جی جی مجھے معاف کر دیں آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا لڑکی نے حکلاتے ہوئے کہا اتنا سننے کی دیر تھی وہ لڑکی اپنی جان بچاتی بھاگ نکلی ایڈیٹ مہاویرہ تن سے ایک سائٹ کی سمائل پاس کی اب کا ارادہ لونگ ڈرائیو کا تھا جو کہ وہ ہر دو یا تین دن بات کرتی تھی سلطان صاحب آفس میں بیٹھے ضروری فائلز کو دیکھ رہے تھے جب ان کی توجہ فون بیل نے لی ہیلو کون ہاں ہاں اب تو تم مجھے پہچاننے سے بھی رہے میاں شگفتہ بیگم نے کہا ارے آپا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں بھلا آپ کو کیوں بھولوں گا میں بس ضروری فائلز دیکھ رہا تھا تو موبائل دیکھے بغیر کالرسی کی ارے رہنے دو یہ صفائیاں مجھے بتانا تھا کہ میں کل شام آ رہی ہوں تمہارے ہاں سلطان صاحب اس لمباد رہتے تھے اور شگفتہ بیگم کراچی میں ہاں ہاں کیوں نہیں آپا آپ کا گھر ہے جب چاہیں آئیں سلطان صاحب نے کہا ارے مجھے نہیں بتاؤ کس کا گھر ہے آئی سمجھ شگفتہ بیگم نے اپنا حق جتا کر کہا ٹھیک ہے آپا آپ نراز تو مت ہوں ہاں اب تمہیں نراز بھی نہیں ہو سکتی ارے تم چھوٹے سے تھے جب تمہیں نہلانا کھلانا پلانا سلانا سب میں کرتی تھی اور اب تم مجھے باتیں سنا رہے ہو سلطان صاحب کے کان کھڑے ہوئے آپا میں تو چراغ لے کر بھی ڈھونڈوں تو مجھے آپ کی جیسی بہن نہیں ملے گی اتنی محبت کرنے والی پور خلوص سلطان صاحب نے آپا کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کمیاب بھی ہو گئے تھے ورنہ ان کو پتا تھا کہ ایک بار وہ نراز ہو گئی تو مہینوں تک نہیں مانیں گی ہاں اب کر رہے ہونا سولہ آنے ٹھیک بات میرے جیسی بہن تو پورے جگ میں نہیں ملے گی چلو میں کل شام آ رہی ہوں پھر سے بتا دوں اوکے آپا اوکے سلطان صاحب نے کال کٹ کی وہ گاڑی میں میوزک لگائے ڈرائیو کا مزہ لے رہی تھی جب سے اس نے گاڑی چلانا سیکھی تھی ایسے ہی لونگ ڈرائیو کرتی یہ اس کا ہو بھی تھا وہ گاڑی ڈرائیو کرتی کہیں دور نکل گئی جس کا اس کو احساس تک نہ ہوا انجان راستہ دیکھ کر اس نے کار روکی سامنے ایک بستی تھی سڑک کے کنارے پر چھوٹا سا چائے کا دھابا تھا جہاں کچھ گنڈے نمان لڑکے بیٹھے چائے پی رہے تھے وہ آج اپنی گاڑی میں پانی کی بوتل رکھنا بھول گئی تھی پیاس کی شدت نے اسے اس غریب دھابے میں جانے پر مجبور کر دیا اس نے گاڑی کو لاک کیا اور دھابے کی طرف قدم بڑھائے کسی سے ڈرنا اس کے بست کی بات نہیں تھی وہ بچپن سے ہی نیڈر لڑکی تھی بھائی ایک گلاس پانی ملے گا اس نے دھابے والے آدمی سے پوچھا ارے پانی چھوڑو یہاں آؤ تمہیں کڑک سی چائے پلاتا ہوں اسی بہانے تھوڑی جان پہچان بھی ہو جائے گی پھٹے پر بیٹھے تین لڑکوں میں سے ایک بولا مہویرہ نے اس کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھا ہائے کیا ادا دکھائی ہے کم سن بلبل نے یہ فکرہ دوسرے لڑکے نے بولا مہویرہ نے اگنور کیا کیونکہ وہ اس طرح کے آوارہ لڑکوں کو مو نہیں لگانا جاتی تھی آؤ نہ بیبی ڈرتی کیوں ہو اس بار تیسرا بولا اب مہویرہ کی برداشت نے جواب دیا کیونکہ اس کی بات میں چیلنج تھا اور مہویرہ کسی بھی قسم کی چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی چاہے اس کی جان کو ہی خطرہ کیوں نہ ہو وہ ان کے سر پر آن کھڑی ہوئی اپنی سلامتی چاہتے ہو تو چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ صحیح سلامت گھر نہیں جا سکو گے تینوں نے کہہ کہا لگایا ارے بلبل ایسا کیا چلو یہ لو مارو مجھے پہلے لڑکے نے اپنا رخصار آگے کرتے ہوئے کہا تمہارے ان نازک ہاتھوں کے تو میں دس تھپڑ بھی کھانے کو تیار ہوں مارو نہ مہویرہ نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنایا اور اپنی پوری قوت سے اس کے جبروں پر دے مارا آہا لڑکی کی چیخ فضاء میں بلند ہوئی اور وہ زمین پر جا گرا درد کی شدت سے اس کا دماغ سن ہو گیا تھا جب اس نے زمین پر تھوکا تو اس کا دانت زمین پر گرا میرا دانت اس نے بے یقینی سے چلاتی ہوئے مہویرہ کی طرف دیکھا اس کے دوستوں نے جب اس کا یہ حال دیکھا تو وہ کبھی مہویرہ کو اور کبھی اپنے دوست کو کھلے مو کے ساتھ دیکھنے لگے مہویرہ نے ڈھابے والے کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا اس بیچارے کی ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے سب کو ساکھ کھڑا دیکھ کر وہ آرام سے چلتی ہوئی اپنی گاڑی میں بیٹھی اور اپنے گھر کی طرف مڑ گئی میں ابھی بھائی کے پاس جاتا ہوں وہی اس لڑکی کو سبق سکھائے گا سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو کسی انڈر ورڈ ڈون کی بولاد ہے کیا وہ اٹھا اور بھائی کی طرف بھاگا یار کیا یہ لڑکی ہی تھی دوسرے والے نے ہڑ بڑھانے کے انداز میں تیسرے سے کہا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں اور میں بھی اس بار آواز ڈھابے والے کی تھی وہ تینوں ہی سکتے کی حالت میں تھے صبح آہل کی آنکھیں کھلیں تو وہ اکیلا بیٹ پر تھا اکثر ہی لڑکیوں کو لاتا تھا اور انہیں قیمتی تحائف دے کر خوب پیسہ لٹاتا تھا وہ فریش ہونے کے لیے اٹھا اب اسے گھر کی طرف نکلنا تھا وہ تیزی سے جنگل میں بھاگ رہی تھی اس وقت وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی اوے وہ لڑکی کہاں گئی کہیں نظر نہیں آ رہی ایک لڑکے نے کہا یہی ہے وہ مجھے پتہ ہے جلدی جلدی ڈونڈو اسے دوسرا لڑکا بولا ٹھیک ہے تو ادھر جا میں ادھر پہلے نے کہا وہ دونوں شکاری کتوں کی طرح اسے ڈونڈ رہے تھے وہ ڈری سہمی ایک درخت کی آڑ میں چھپ گئی کالیج سے تو اسے بارہ بجے چھٹی ہو گئی تھی مگر وہ دو لڑکے جو روز اس کا راستہ روکتے تھے آج اس کا پیچھا کرنے لگے تو انسان جگہ دیکھ کر وہ اس کی طرف بھاگی تو سوائی جنگل میں چھپنے کے اس کے سپاس کوئی اور چارہ بھی نہیں بچا تھا وہ تینوں گھنٹوں سے مسلسل وہ تین گھنٹوں سے مسلسل بھاگ رہی تھی اب اس کی حالت ایسی تھی کہ کسی بھی وقت ہوش کے دنیا سے بیگانہ ہو سکتی تھی تھوڑا سانس بحال کرنے کے بعد اس نے اپنے آس پاس نظر دڑائی اس نے دیکھا کہ سڑک بلکل پاس ہی ہے لیکن وہ اس راستے سے انجان تھی یا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا تو ہی میرا پروردگار ہے وہ کہتی ہوئی اٹھی اور سڑک کی طرف چلنے لگی وہ اس کا جسم تھکاوت سے نڈھال تھا وہ ایک ایک قدم بمشکل اٹھا رہی تھی جب وہ سڑک پر پہنچی اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا اپنی گاڑی کے پاس کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا ہے وہ اسے مدد نہیں لے سکتی تھی کیونکہ وہ کسی بھی نامحرم سے مخاطب نہیں ہوتی تھی اس کے علاوہ وہ بھی ایک مرد تھا اس کی عزت کو اس سے بھی خطرہ ہو سکتا تھا اس نے جنگل کی طرف دیکھا تو اسے ان لڑکیوں کی ہونے کا احساس ہوا وہ بینہ سوچے سمجھے اپنی جان بجاتی گاڑی کے پاس آئی وہ لڑکا فون پر بات کرتا گاڑی سے تھوڑے فاصلے پر چلا گیا موقع پا کر اس نے گاڑی کی ڈگی کھولی اور اس میں لیٹ کر ڈگی واپس بند کر لی آہل کو آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا اس نے کال بند کی اور گاڑی سٹارٹ کر دی آہل فریش ہونے کے بعد گھر جا رہا تھا جب اس کو راستے پہ کسی لڑکی کی کال آئی سگنل پرابلم ہونے کی وجہ سے وہ گاڑی سے نکل کر بات کرنے لگا تب ہی وہ لڑکی اس کی گاڑی کی ڈگی میں داخل ہو گئی کہاں ہیں میرے بچے نہ گھر میں آہل ہے اور نہ ہی ماہا تم ان دونوں کا ذرا خیال نہیں رکھتے جوان اولاد ہے بگڑ جائے گی شگفتہ بیگم نے سلطان صاحب کو ڈانٹے ہوئے کہا آپا مجھے اپنے بچوں پر پورا بھروسہ ہے وہ کبھی کچھ ایسا ویسا نہیں کریں گے بچے ہیں یہی دن یہی دن ہیں ان کے زندگی کو انجوائی کرنے کے شادی کے بعد تو بس ذمہ داریاں ہی رہ جاتی ہیں آہل تو لڑکا ہے اس کا کوئی ڈر نہیں لیکن ماہا ماہا تو لڑکی ہے نا اس کو پتا ہونا چاہیے کہ لڑکیوں کو کس طرح سے رہنا چاہیے اوپر سے اس نے جو اپنا ہلیا لڑکوں والا بنایا ہوا ہے نا یہ اس کو میرے گھر آ کر بدلنا ہوگا پہلے بتا دوں شگفتہ بیگم ہاتھ سے اشارے کر کر کے بات کرتی ہوئی بولی کیا مطلب آپا میں کچھ سمجھا نہیں سلطان صاحب تھوڑا پریشان ہوئے ارے سمجھنے والی کون سی بات ہے ماہا میری بیٹی ہے بس اب اسے میرے گھر میں رہنا ہوگا میری بہو بن کر سلطان صاحب کے سر پر ہزاروں پہار ٹوٹے کہاں ان کی خوبصورت اور ٹیلنٹڈ بیٹی اور کہاں ان کا بھانجا شکل اور عقل دونوں سے فارغ لیکن آپا کاشف تو ما شاء اللہ کاشف میں کسی چیز کی کمی نہیں بس تھوڑا سا نادان ہی تو ہے اور شادی کے بعد جب ذمہ داریاں پڑھیں گی تو بلکل ٹھیک ہو جائے گا ان کی بات موہ میں ہی تھی جب شگفتہ بیگم نے ٹوک دیا سلطان صاحب اس بات پر پریشان اس بات سے پریشان تھے کہ وہ محاویرہ کو بہو بنانا چاہتی ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے اگر انہوں نے انکار کیا تو آپا ساری زندگی ان سے ناراض رہیں گی اس کے علاوہ خاندان میں ترہ ترہ کی باتیں بھی کریں گی اسے ہوش آیا تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں اور ہاتھ بندے ہوئے ہیں وہ پریشان تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے دماغ پر تھوڑا زور ڈالنے پر اسے یاد آیا کہ وہ صبح اپنے گھر سے ووک کے لیے نکلی تھی اور کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے موپر رمال رکھا تھا جسے سنتے ہی وہ بے ہوش ہو گئے تھی مگر اب وہ کہاں تھی اس کو کوئی خبر نہ تھی دروازہ کھلنے کی آواز سے اس نے سر اوپر اٹھایا مگر کچھ دیکھ نہ سکی کچھ لوگوں کے قدموں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی آ گئی ہے ہوش میں لڑکی وہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں اور اسے کیوں اٹھا کر لائے ہیں کہ ایک لڑکا اس سے مخاطب ہوا سن لڑکی ہم عورت ذات کی عزت کرتے ہیں اس لیے جو کہوں گا چپ چپ مان لینا ورنہ بات منوانے کے لیے ہمارے پاس اور بھی بڑے طریقے ہیں کون ہو تم اور کیوں لائے ہو یہاں تم ایک بار میرے ہاتھ کھولو پھر تمہیں سخت بچتاوہ ہوگا مجھے کڈنیپ کرنے کا اس نے بنا ڈرے کہا بہت زبان چلتی ہے اس کی اس کا مو باندھ اس نے دوسرے لڑکے سے کہا ہی یو باسٹرڈ کھولو مجھے تمہیں ابھی سبق سکھاتی ہوں پھر کسی نے اس کے مو پر سکوچ ٹیپ چپکا دی اب اس کی دبی دبی آواز ہی وہ مشکل نکل رہی تھی